اسلام علیکم ایم ون کیسے ہیں جی آپ سب ہوپس ہو کہ آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا جی یہ جو میری بلوک کی ٹائمنگ ہے یہ آرمونسٹ سکس پی ایم ٹائمنگ ہے یعنی کہ مغرب کی ازان ہو چکی تھی یہ نماز بخارہ میں نے پڑھ لیو اس کے پاس بھی ریفریشمنٹ کر لیو اور اب ہمیں جانا ہے دعوت میں میری سسٹر کی گھر میری شادی کی دعوت وہ کر دی ہے کیونکہ بہت ڈیلی ہو گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے کبھی گھر بننا کبھی اس کی ڈیلی پریئے اس کے دیوری کی شادی ہیں بارش اور فائنلی اس نے دعوت ہماری کر دی ہے تو یہ کچھ گیرپٹس ہیں جو میں نے اس کے بچوں کے اتحار کی فرزڈ باسکٹ رائیان کے لیے میں اتحار کی رائیان کو دو اب سب چیزے جانتے ہیں اور یہ جو سیکنڈ والی باسکٹ ہے یہ چھوٹو موٹو جو ابھی ہماری گھر میری میں آئے ہیں عرشمان ان کے لیے ہیں تو یہ ریو کے لیے ہے جس میں میں نے یہ ساری چیزیں رکھیں اور جسے عرشو کے لیے اس میں سوٹ اور کوکیز وغیرہ اور اس کے سریلکس وغیرہ ساری چیزیں ہیں اور یہ جو ہی میرا ڈریس ہے جو میں نے آئرن کر لیا جو کہ اج میں پہن کے جاؤں گی دعوت میں اپنی سسٹر کے گھر اور میں نے اپنے ہزبن کو ریز بھی پریس کر لیا تو مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو ریفرشمنٹ کر کے اب ہم کیا کریں گے تیار ہونے کی طرف چلیں گے ساتھ ساتھ جھوڑ سی بلوگیں بھی کر لیتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ کلپ بنا رہی تھی اور یہ باسکٹس میں میں نے تیار کر لیتی ہیں دن میں ہی اچھا جی اس کے بعد ہم نے یہ آرڈر کیا تھا اس میں لکھا با ہے تھانکس فور دعوت یہ میری سسٹر اور میری پہنوئی کے لیے ہو جائے گا اب باقی پاس کر لیتی ہیں وہ ہم نے بچوں کے لیے تیار کر لیتی اچھا جی فائنیلی ہم پہنچ چکے ہیں پھر آپ کی کے گھر آبتے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے وہ بہتا ہے ہے تو بس یہ ریان جو ہے ہمارے پسل گیم سالف کرنے میں بیزی ہیں امی کے ساتھ ہم میبی اس کو گائیڈ کر رہی ہیں آئی دعوت میں فراپی نے بہت سائی لوگ کو انبائیٹ کیا باتا یہ اس کا ذرا نیو گھر بناتا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو تھوڑا سا فراپی کے گھر سے بھی انٹریڈیوز کر باؤ تو میرے اسپین میرے چھوٹا بھائی بھی آیا ہے اپنی ٹریننگ سے تو سب موبائل میں ہی بیزی ہیں تو میں نے کہا چلو میں اپنی بلوگنگ میں کنٹینیو کرتی ہوں اور جو ہمارے شیف ہیں وہ کچھن میں بیزی ہیں فرکان جو ہے وہ بھی باسکٹ تیار کر کے لے کیا تارشوہ رائعان کے لیے تو بہت سائی چیز ان میں ہوئے کے لیے ماشلہ ہو گئی تھی یہ جو ہماری شیف ہیں ماشلہ انڈوں نے آرموست ٹین ڈشز بنائی تھی تو یہ بھائی سراؤن بہت زیادہ سردی تھی بھائی بہت زیادہ ان کے گھر میں کیونکہ خلافہ سب سے ٹاپ فلور پر رہتے ہیں اور یہ ہمارے سپر شیف میری نومان بھائی یعنی کہ میری بہن ہوئی یہ ہمارے بروسٹ تیار کر رہے ہیں جو کہ میں نے سب سے زیادہ ہی دعوت میں کھایا مجھے سب سے زیادہ فیبرٹ ڈش میری یہی تھی دعوت میں باقی ساری چیزیں بھی ماشلہ بہت اچھی بنی تھی لیکن میں سب سے زیادہ جو ڈش کھائی تھی وہ بروسٹ تھی اور بہت ہی ہمیں بنا ہوا تھا تو یہ ہمارے دونوں سپر شیف جو ہیں وہ بیزی ہیں ہماری دعوت میں تو ان کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت مزا آیا دعوت میں اور آپ کو پتہ ہمیں اپنی شادی کے بعد فرسٹ ریمی سسٹر کیل ہو گئی تھی آفٹر سکس ٹو سیبن منز کافی ٹائم یہ دیکھیں ساری چیزیں اب ہم نے رکھتی ہیں کھیر اس کے بعد بروسٹ کھیر بھی بہت مزی کی بنی تھی حلیم ساری چیزیں اس نے دو دن پہلے سے تیار کرنا شروع کر دی تھی سنگپورین رائز تو مین دش تھی کیونکہ سب نے فرمائش کی ہوئی تھی سب کو بہت پسند دی میرے ہزبینڈ میرے برادر ممان بھئی سب کو اور یہ کٹلز بنائی تھی چکن این پٹیٹوز کٹلز جو اس کے بعد سیلڈ اس کے بعد اس نے تیار کیا تھا یہ ملائی ہانڈی دس بہت سو یمی بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزی کی تھی بہت مزایا تھا کھا کے اس کے بعد اس نے بنایا تھا یہ اخنی پلاو بہت مزیددار سا پلاو بناتا چکن پلاو بنایا تھا اور اس کے بعد یہ کڑھائی تیار کی تھی انہوں نے مطلب کہ ٹین ڈشز اس نے خود گھر پہ پریپیر کی تھی یہ اٹھ واس سو یمی ایوریتھنگ واس سو یمی اور ساتھ ساتھ جو اس کے دیور دیورانی ان کی بھی شادی ہوئی تھی نیچے جو ایک چچی رہتی ہیں ان کے گھر میں بھی شادی ہوئی تھی سارے کپلز کو انوائٹ کیا باتا ہاں ہماری امی کی پوری فیملی انوائٹ تھی میں نے اپنے پلیٹ سٹارٹ کر دی بھئی تھوڑا سی سٹارٹر میں میں نے یہی ساری چیزیں لی میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کر گے ساری چیز انشاءاللہ دیسٹ ضرور کروں گے اس کے بعد لاسٹ ہمی گیر ڈش جو ہے وہ رہ گئی تھی تو یہ بات میں لے کر آئیے وہ بہت زبردست ہی پوٹیاں منی تھی سارے ڈشز بہت مزی کی تھی سنگرپرین رائز بہت سو یمی اور ایبریتنگ بہت سو یمی تو بھئی دیر میں تو دعوت کی میری سسٹر نے لیکن بہت زبردست سے دعوت کی ایسی ایک اور دعوت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بھی ہے جو کہ میری ارشیانی نہیں کی تھی وہ میری سسرال کی دعوت تھی اور یہ میرے مائی کے کی مطلب بہت لبنگ دعوت تھی لاسٹ میں ہم نے کہا کہ ارائین کے ساتھ ملکے تو اسی کیک کٹنگ سارے میں نہیں کی لیکن کیک کو فرابی نے فریزر میں لگ دیا تھا تو وہ فریز ہو گیا تھا اور ہمیں نکلنا تھا تو ٹائم بھی بہت شورٹ تھا میں ریڈی ہو چکے ہم بائے لگا کے تو بس ہم نے کہا اس کو اسی طرح کٹ کر کے تو رسل جدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں اب آپ اپنی دعوت کو تو بس آج کے بلوگ یہی پر انٹ کرتی ہوں ہوپ سو کہ اپنے انجوائے کی ہوگا آپ کو یہ دعوت بہت پرسند آئے ہوگی تو پلیز مجھے ہوں میلیسے شورٹ اپنے دعوت میں آدھ رکھی گا اور اپنے بہت بہت خارے کی گا ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے چا چا بابا لابس